موضوع دس سے فی احکام تعمیل المساجد وما فیہا من الحکم والفضائل صورت الطوبہ تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امعصبتم من تترکو ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین وليجا واللہ خبیل بما تعملون ما کانا للمشرکین ان يعمروا مصاجد اللہ شاہدین على انفظهم بالکفر اولئیک حبتت اعمالهم وفی النار هم خالدون انما یعمر مصاجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَعَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَأَصَا أُولَئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُغْدَدِينَ اللہ تبارک وطال رہی کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو بس ایسے چھوڑ دیا جائے گا اللہ انتحان لیں گے اللہ پاک جانیں گے ان میں سے کون مجاہد ہیں جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے رسول اور مومنین کے سوا کسی سے اپنا دینی تعلق نہیں رکھا ہے تاکہ ان کا بات جو ہے لوگوں پر ظاہر ہو جائے اللہ تو جانتے ہیں وَاللَّهُ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ جانتے ہیں جو کچھ تو کرتے ہیں اب اگلی آیات میں حکم ہے کہ مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اَنْ يَعْمُرُمْ اَنْ يَعْمُرُمْ مَسَاجِدِ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ کہ یہ حق نہیں پہنچتا مشرقین کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی مساجد کی تعمید کریں حالانکہ وہ اپنے نفس پر کفر کی گواہی خود دے رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کے عمار جو ہیں بلکل اقارت گئے اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اب مسئلہ سمجھیں تعمیر مساجد کا اصل اس کا سبب یہ تھا کہ مشرقین مکہ نے مسجد الحرام یا نقابت اللہ کی تعمیر کی تھی اس میں تو کوئی شبو نہیں دیا اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال تھی ابھی آپ کو نبوت نہیں میری تھی تو تعمیر بید اللہ کے لیے مشرقین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اتفاق کیا کہ دیواریں بوسیدہ ہو گئی ہیں اس لیے ہم قابت اللہ کو اثر نو بنائیں لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط بھی رکھی کہ بھئی اس میں کوئی آدمی ایسا پیسہ نہیں ڈالے گا جو حرام کا ہو یا مشروب ہو کوئی ڈاکے کا پیسہ ڈال دے گی حتیموں کا مال کھا گے مسجد میں نہیں بلکل خالص حلال ہو انہوں نے تعمیر شروع کی اور اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسا لیا صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضور بکندے بھی مبتر اٹھا کے لات پہ تھی لگانے کے لیے اور وہی یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کو ابھی طالب نے آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کندے پہ پتھر اٹھا رہے ہیں اتنے بھاری آپ کے کندے زبی ہو رہے ہیں آپ چادر اپنی اتار کے اس کو اتحا کر کے کندے پہ رکھ لیں کیونکہ زمانہ جہلیت میں یہ بات عیب نہیں تھی کہ مرد ایک دوسرے کے ساتھ ننگے ہو جاتے تھے ننگے رہاتے تھے حتیٰ کہ ننگے کارداللہ کا طوام کرتے تھے یعنی ان کے ہاں یہ بات عیب نہیں تھی حضور نے فرمایا کہ نہیں چاچے آپ یہ رہنے لیں میری طبیعت نہیں مانتی لیکن چاچے تھے والد کی جگہ تھے حجت کر کے ان نے آپ بھی چادر مبارک کو اتارا جو ہی چادر کھلی حضور پہ ہوش ہو گئی ہے ابھی طالب نے جلدی جلدی چادر آپ پہ ڈال دیں اور سمجھ گئے کہ ان لی ابنی حاضر علی شان یہ میری بیٹے کا کوئی انچا مقام ہے کہ جس کا سطر کھلنا جو ہے وہ اللہ برداز نہیں فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قابل کی تعمیر میں حصہ دیا اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ بشریقین مکہ کے ہاں پیسے جو تھے وہ کم پڑ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب قابل اللہ کو ہم چھوڑ دیں اسی حالت میں تو یہ کوئی بات واقول نہیں ہوگی ہم ایسا کرتے ہیں قابل شریق کو تھوڑا مختصر کر دیتے ہیں تو انہوں نے حتیم کی جانب جو ہے جہاں اوپر پردالہ مبارک بھی ہے ویضا بیرحمد یہاں سات ہاتھ جگہ جو تھی نا وہ چھوڑ دی دیوار اندر بنا دی قابل کے اندر کا حصہ جو ہے وہ باہر رہ گیا قابل چھوٹا ہو گیا اور یہی وہ تعمیر ہے جس میں حجرِ اسود کی تنصیب پر بہت بڑا آیا میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجرِ اسود جو ہے وہ میں قابل میں رکھوں حتیٰ کہ وہ اتنا ایک دوسرے کے خلاف یہ نے بڑھ گیا ہے کہ مرخین نے لکھا ہے کہ ان نے اپنی ہولیوں سے خون نکال کے پیادہ بھرا اس میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے سے بادہ کیا بھی ہم رکھیں گے خون کی ندیاں بہ جائیں گے ہم مر جائیں گے لیکن حجرِ اسود ہم رکھیں گے آخر کسی نے انہیں سمجھایا کہ بھی یہ کیونکہ بات ہے ایک اچھا کام کر کے اس کی انتہا جو ہے تم لڑائی پہ ختم کرنا چاہتے ہو ختم پہ تم نے اللہ کا گھر بنایا ہے ایک اچھا کام ہے تو اس کا انجام کیا ہے کہ ایک دوسرے کو ختم کر دو تو اس نے کہا ایسا کرو کہ دروازے ہم کے سارے بند کا تو صرف ایک دروازہ کھلا رہے یعنی باہر کی مسجد کے دروازے کعبت اللہ کا تو ایسا ہی دروازہ ایک تھا اس دروازے سے جو صبح کی نماز کے وقت میں جو شخص پہلے داخل ہو وہ امارا حق میں ہو جو فیصلہ کرے قبول کرو سارے سردار بیٹھ گئے انتظار میں ہوں سب سے پہلے آنے والے جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول جب انہوں نے دیکھا کہ نور آ رہے ہیں تو کہہ لے کہ مبارک ہو آبار فیضرے کے لئے وہ بندہ آ رہے ہیں جو سچا بھی ہے اور امانتدار بھی ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قصہ رکھا آپ نے اپنی چادر مبارک کندے سے اتار کے بچھا دی اور حضرت اسود کو اٹھا کے چادر پہ رکھا اور فرمائے سارے سردار چادر کو پکڑ لو ہر آدمی ایک ایک کھونے کو پکڑ لو سب کو شرف مل جائے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں ملا اور جب دیوار کے قریب آئے تو انہوں نے حضرت اسود جو حضرت فرمائے بس اب تمہارا کام یہی تک تھا اب اس دو دیوار میں میں رکھوں گا حضرت پاک نے اس دو دیوار میں رکھ دیا یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا جو شان نزول ہے سوا پہ نزول ہے کہ ایک دن آپس میں باتیں چل پڑی جس میں حضرت ابباز بھی تھے تلہا شہبی بھی تھے اسی طرح حضرت علی بھی تھے اور صحابہ بھی تھے تو وہ فقط کرنے لگے مشرقین کہ ہم وہ لوگ ہیں اللہ کا گھر بنا ہے اور کسی نے کہا کہ حاجیوں کو زلزم بلانا یہی شرف اللہ نے ہمیں دیا ہے تلہا شہبی نے کہا ابھی کعبت اللہ کی چاپی کا جو مقام ہے شرف ہے وہ مجھے ملا ہے تو تم کیسے بات بھی ہمارے لئے فخر کرتے ہو حضرت علی نے فرمایا اللہ کے پندھو تم نے کعبہ بنایا تم نے حجاج کو پانی پلایا لیکن ایمان نے اللہ پر نہیں لے آئے اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے اور انہیں اللہ کے لئے جہاد کیا ہے تو اس پہ یہ آیات مبارک نازل ہوئیں کہ جس میں مشرقین کا رد کیا گیا اور مومنین کے فیصلے کا سراحہ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی تھے کافر تھے یہودی تھے نترانی تھے مشرقین وقع تھے یہ سب یہ سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں کیونکہ یہ کعبہ جو ہے ابراہیم نے بنایا تھا ہم جو اس کے مجاور ہیں تو ہم ملت ابراہیم پہ ہیں یہود بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جمام انبیاء جہاں بنو اسرائیر سے ہیں اور بنو اسرائیر حضرت یاقوب کا نام ہے حضرت ابراہیم ہی اولاد ہے اور نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آخری نبی ہے بنو اسرائیر کے تو اس میں اللہ نے قرآن پاک میں ان کی تقدید کیا فرمائے مَا کَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا بہت غالص مسلمان ہوں جس نے سب سے رشتہ توڑ کے اپنے اللہ سے رشتہ جوڑا تھا تو ان کی تقدید آئی اس میں بھی ان کی تقدید آئی کہ مَا کَانَ لِلْمُشْرِكِينَ مَا يَعْمَرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ کیا حق پہتا ہے مجھرکین کو کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں شاہدین على انفسهم بالکبر حالانکہ اپنے نفسوں بے خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان سمجھتے تھے وہ تو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی میں سمجھتے تھے علماء نے فرمائے اس کی وجہ اس کی گواہی یہ ہے کہ جب وہ حج کے لیے نکلتے احرام بانتے تھے کہتے تھے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِلَّا شَرِيكًا تَبْلِكُهُ وَمَعْمَلَكَ صاف اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے اپنے نفس پر خود تو گواہی دے رہے ہیں شریک کی اور پھر اللہ نے ایک فیترہ اولائِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے آمال جو ہیں وہ اکارت گئے وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ اور یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے اور رہیں گے تو مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی کافر عمل کرتا ہے دنیا میں بداہر اچھا عمل بھی کرتا ہے دیکھونا کہ کافر بڑے بڑے عامال کرتے ہیں جیسے ہلالی عمل کی تمزیمی ہیں دیکھو کہیں حادثہ ہو کہیں دلدلہ ہو کئی بیماریاں ہوں پہنچ جاتے ہیں عریبوں کی مدد کرتے ہیں کتنے کافر ہیں جن نے بڑے بڑے کالج بنائے ہیں گروسٹریا بنائی ہے تعلیمی ادارے بنائے ہیں ہزتارے بنائی ہیں اور مفت تعلیم ہے مفت علاج ہوتا ہے جو کام تو اچھا ہے لیکن اللہ کیاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا وجہ کیا ہے کہ ایمان نہیں ہے اس کا بدلہ اللہ دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں کہ دنیا میں عزت پل گئی شورت پل گئی دولت پل گئی لیکن آخرت میں ان کے لئے کوئی بدلہ نہیں ہوگی کیونکہ ان کا اللہ پر ایمانی نہیں آخرت پر ایمانی نہیں لیکن وہ بدلہ کیوں بھی دے تو کافر کے عمال جو ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا چاہیے وہ مدہ ہے کم اچھا عمل کریں اور اب آگے یہ دو تھا نفی کے ما کانا للمشرقین اب آگے مصمت انداز ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر توبوں کرتے ہیں جو ان کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے نمازیں قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نجرتے ہیں فَأَسَا أُلَائِكَ اَنْ يَكُونُونَ مِنَ الْمُرْتَبِينَ یہی دہا ہے اب ان آیت میں دو مسئلے سمجھنے والے ہیں یاد رکھو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہاں حضور کازی کے لئے نہیں تو اگر کوئی آدمی حضور پر ایمان نہ لائے وہ تو بزرمان ہو ہی نہیں سکتا ساری زندگی توحید توحید کرتا ہے لیکن حضور پر ایمان نہ ہو تو تکافر ہے تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ابتداء اور انتہا کا ذکر کر دیا جاتا ہے باقی سارے مسئل جو اندر ہیں وہ خود بخود آ جاتے ہیں جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ المشرق والمغرب مشرق مغرب اللہ کے لئے ہیں تو درمیان میں جو کچھ ہے وہ بطور اللہ ہی کے لئے ہیں مشرق کا ذکر آگیا مغرب کا ذکر آگیا اسی درہو ملک السمان اللہ کے لئے آسمانوں کے ملکہ زمین لگے جو درمیان میں ہے اس لئے یہ ہمیشہ يادرکھیں کہ کبھی ابتداء اور انتہا کا ذکر ہو جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں جو درمیان میں وہ خود و خود آ جائے جیسے کہ آمنت باللہ وملائکتہی و قطبہی و رسولہی و یوم الآخر اسی طرح بالقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی والباسم یہ تفصیل ہے لیکن جب آمنت باللہ و یوم الآخر آ گیا باقی ساری پر ایمان آ گیا چونکہ اگر حضور پر ایمان نہ ہو تو توحید سکھلائی کسے ہیں اگر حضور پر ایمان نہ ہو تو پھر اللہ کی کتابوں پر کیسے ایمان ہو سکتا ہے اچھے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ابتداء انتہا یاد رکھو ابتداء بھی انتہا بھی درمیان خود بخود آ گیا اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک جز کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسری جز یہ ہے وہ خود و خود معلوم ہے سمجھا جاتی ہے اب پہلی جز کا ذکر تو ہے لا الہ الا اللہ دوسری جز محمد الرسول اللہ تو واضح ہے معلوم ہے اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں یہ قرآن میں بھی ہے اللہ نے فرمائے تم جو سلوارے کپڑے پہنتے ہو تاکہ تمہیں گرنی سے بچائیں تو صرف وہ گرنی سے ضروری بچاتی والبردہ وہ سلوی سے بھی بچاتی ہیں لوگ کوئے کے معلوم ہیں ایک جز کا ذکر کیا گیا اگلی جز یہ ہے وہ خود بخود معلوم ہے تو اس لئے یہاں ایمان بلہ اور یہاں میں آخر کا ذکر کیا گیا اچھا تفصیل بھی یہی بتاتی ہے واقام الصلاة نماز کیسے قیم کریں گے اگر حضر پر ایمان نہ ہو ان کو کیا بتا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تو اس لئے ہمیشہ ایک بات یہ تھی اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ سمجھو اس سے مراد یہ نہیں کہ مسجد بنا دو اس سے مراد ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں صرف تعمیر نہیں مسجد کی آبادی کیا ہے اقام الصلاة کے وہاں نبال ہو اللہ کا ذکر ہو جمعہ ہو حلاقات ذکر ہوں حلاقات علم ہوں یہ ہے اصل میں تعمیر مسجد یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ بنا دو نبال کوئی بھی نہ پڑے اسی لئے عمرے کو عمرہ کیوں کہتے ہوں کہ یہ بھی اسی طرح ہمیں ترقیم بناتا ہے عبادت کی کہ آدمی آتا ہے تواف کرتا ہے صفحہ دوڑتا ہے حل کراتا ہے اس لئے اس کا نام عمرہ ہے اگر وہ توافی نہ کرے صفحہ بھی نہ دوڑے مجھے کہتے بات کا اس لئے یہ عمرہ کا معنی صرف تعمیر نہیں مسجدوں کو عباد کر جیسے کی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے ایک مسجد پہ جھگڑا چلا تھا پرانے دور کی بات ہے تو مسلمان ایک ہی رات میں ماشاءاللہ مسجد کھڑی کھڑی ایمان بھی بن گئے چھتے میں بن گئے لاہور میں بھی وہ مسجد موجود ہے وہ جگہ موجود ہے تو اس میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا برانہ پاپی ہے برسوں سے نوازی بننا سکا مسجدیں بنا دیں گے اور مسجدوں پہ کردوں روپے خلط کر دیں گے نوازی پڑھیں گے کیا پیداسی مسجد بنانے کا ہوگا تو تعمیر مسجد کا معنی ہے مسجد کو عباد کرنا اب اس سے وہ کہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے وہ اپنے پیسے مسجد کی تعمیر میں ڈالنا چاہتا ہے تو کہتے جائز اس لیے کہ شاید اسی وجہ سے اللہ اس کی ہلایت کا دریعہ بنا دے نے کہا کہ اس سے آپ لے سکتے اور اسی سے وہ کہا نے یہ بھی مطلعہ نکالا ہے کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ کبھی حرام کے پیسوں سے نہ پڑایا جائے جیسے ہمارے علیواج بینک بڑی بڑی پسجدیں منا دیتے ہیں انشورنس کمپنیاں بڑی بڑی پسجدیں منا وہ سارا حرام کا پیسہ زود کا پیسہ جوہ کا پیسہ ایسی مساجد میں فقہ کہتے کہ نماز پڑھنا جائے دی نہیں کہ جب اس کی بنیاد ہرام کے پیسے سے رکھی گئی تو کافروں کو بھی اتنا حیاء تھا کہ مسجد میں حرام پیسہ نہ لگا رہے ہیں صرف یہ دکھرانے کیسے مسجد بنا دی ہے مسجد میں خالص حلال ہو اور دوسرا علماء نے فرمیا کہ اس میں ریا بھی نہ ہو دکھلاوہ بھی نہ ہو سناع بھی نہ ہو شہرت بھی نہ ہو خالص اللہ کے لئے اس کی بڑی فدیلت ہے حدیث میں آتا ہے من بنا اللہ بیتن جس شخص نے اللہ کے لئے اللہ کا گھر بنایا فسجد بنائی ون اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے مجھ یاد ہے میں اس وقت بہابل بھول میں گئے تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ میں یہاں میں سنا ہے مسجد السادق ہے جو نوار سادق کو من خان نے بنائی ہے مجھے وہ دکھلا وہ مسجد میں لگا ٹھیک ہے اور دو رکشیاں پہ ہم بیٹھے اور روحی صاحب کو مسجد میں لے آیا بہت عدی مسجد مسجد السادق نیچے بہت بڑی گھنبار کی نیچے سیکھ ہو تو کان ہے اس کے نیچے ورزہ فرما لگ کہ مہنوی مکی دیکھو اللہ فرما دے جو میرے لئے گھر بناتے اس کے جنت میں گھر بنا ہوگا اتنا بڑا گھر بھی اگر اس کو جنت میں مل گیا دیکھو وہاں بھی بادشاہ ہوگا کتنی بڑی مسجد بنائی ہے اگر چلو اسے زیادہ بڑا خدا نہ دے اتنے ہی دے تو بہرحال افسوس ہے کہ بعد کے لوگوں نے مرہوم صادق حمد خان کے جذبے کو ضائع کر دیا حالان کہ انہیں بہت بڑی چاگیر وقف کی اس مسجد پہ کہ مسجد کا کام بھی ہو اور مسجد ہے علماء ہے خرچہ ہے وہ میری جاگیر سے ہوتا ہے کامت تک لوگ بعد میں جو آتے گئے بس اللہ 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 تو بتر بیچ کے بکھا گئے تو اس لیے اب یہ بات یاد رکھیں کہ اصل مسجد کی تعمیر کا معنی جو ہے مسجد کا عباد کا معنی اور اسی لیے فوقہ نے یہ بھی مسئلہ لکھائے یاد رکھیں کہ غصب کی زمین میں مسجد بنا رجیل ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر رو اور مسجد بنا دو یہ نجاز اچھا اسی طرح بات اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس اس کے بھائی کے یا اس کے یتیم اولاد ہیں ان کی جہداد ہیں ان کی زمین میں مسجد بنا دے یہ رجائد ہے وہ یتیم بچے ہیں جب تک والے پر ہم یاد لاتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر مسجد کیسے بن سکتی ہے اچھا اسی طرح ہمارے ملکوں میں ایک اور بہت بڑی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں شاملات دے کیا معنی مثلا موضہ ہے اس کی زمین جو بچ گئی وہ شاملات دے ہوتی وہ سرکار زمین مالکوں کو مل گئی نا پوری جو بچی ہے وہ شاملات اس میں مسجد ملاز دیں گے یہ سرکار زمین سرکار زمین گورنمنٹ اسی طرح آئی ہم نے نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ زد میں آگر اپنے قبضے کو پکا کرنے کے مسجد بنا دیتے ہیں پیچھے اپنے گھار ہوتے ہیں یہ سب ناجائد ہم ایسی مسجد اپنے نفات پڑھنا جائد ہی مسجد ہو حلال کا پیسہ ہو خالص مسجد میرے آقا نے ورنہ اگر حضور پاک اللہ سے چاہتے تو کوئی کمی تھی جب اہد پہاڑ کو سنا بنایا جا سکتا ہے تو مسجد نبی کے لئے اللہ پاک انتظام نہیں فرمان سکتے تھے اور وہ یتیموں بھی جگلہ تھی انہیں کہا بھی ہم یہ مسجد کے لئے دیتے ہیں میں بلکل نہیں میں خریدنا چاہتا ہوں بیچنا چاہو تو مسجد بنے گی ورنہ نہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کافر کے جو عامال سالحہ دنیا میں ہوتے ہیں ان کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں تو دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کے لئے کوئی بدلہ نہیں ہوتا اسی دنہ ابھی بیائیش آسیدی کا رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ قوم قریش کا فلان سردار جو ہے وہ تو بڑا سخی تھا سہزار مسکینوں کو کھانے کھلاتا تھا سنگڑوں غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتا رہا اس کو اس کا بدلہ آخرت پر ملے گا اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا جب اس نے آخرت کی بھلائی اللہ سے مہیت مومن کی شان ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی آخرت حسنتا یعنی وہ دونوں کی بھلائی مانگتا ہے دنیا کی بھلائی بھی اور آخر کی بھلائی اور کافل جو ہے وہ صرف دنیا کی بھلائی مانگتا ہے آخر تو اس کا ایمان نہیں وہ تو یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ بھلائی کے بعد ہم اٹھیں گے وہ تو انکار کرتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائیں جائیں گے ہمیں اللہ دوبارہ پیدا ہم آخر آخر نہیں ہے تو اگر تم کلمیں پڑھتے رہو نہ دے نہ لکھو زکا نہ دو کوئی پھل نہیں نہ لگے تیرے ایمان کو دے ایمان کا فائدہ اسی لیے یحام یلنفر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وآقام الصلاة وآت الزکا یاد کوئی یہ بھی مختصر ہوتا ہے اب مسجد یہاں جہاد یاد نہیں کر نہیں تو وجہ کیا ہے کہ ایک عبادت بدنی ہوتی اس میں افضل عبادت نماز ہے اور ایک عبادت مالی ہوتی اس میں افضل عبادت زکا دو گذی کر دیا جات باقی سب معلوم ہو جاتی اقام الصلاة وآت الزکا اگر اس نے سبق اچھا اور یہ بھی بدلا دیا اللہ پر اتنا پختہ ایمان ہے کہ اللہ کے گھر کو عباد کرنے میں وہ کسی سے نہیں ٹلتا ہے کہ کافر روکیں گے کافر نقصان پہنچائیں گے وہ صرف اللہ سے لگتا ہے ہمیں جو اللہ سے لگنے والے ہیں فَأَسَا أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُغْتَدِينَ وَاللہُ عَلِمْ